کھانا کھانے کے لیے ہم سب اس طرح کے پلاسٹک کے برطن کا استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے اوپر اس طرح کے زدی داغ دبے پڑ جاتے ہیں جو ڈیلی دھونے کے بوجود صاف نہیں ہوتے کی وجہ سے ہمارے نئے برطن پرانے جیسے لگنے لگ جاتے ہیں اور دکھنے میں بھی بہت بدنما لگتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پلاسٹک کے برطنوں کو صاف کرنے کا آسان ترین طریقہ بتاؤں گی کیچن میں موجود صرف ایک چیز آپ نورمل پانی کے اندر ایڈ کریں اور اپنے برطنوں کو پانچ منٹ تک اس کے اندر بگھویں بغیر محنت کیے بغیر مانجے آپ کے برطن جتنے بھی گندے ہوں گے جتنے زدی داغ دبے ہوں گے ایک دم نئے جیسے لگنے لگ جائیں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو موسٹ ریکویسٹڈ ہے کیونکہ آپ سب بہت زیادہ کومیٹ کر رہے تھے کہ ہمارے جو مہنگے ترین اس طرح کے پلاسٹک کے دینر سیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر زدی داغ دبے پڑ جاتے ہیں جو ڈیلی دھونے کے باوجود جاتے نہیں ہیں تو ان کو صاف کرنے کا کوئی آسان ترین طریقہ بتائیں تو آج میں اپنے پلاسٹک کے برطنوں کو صاف کرنے جاری تھی میں نے کہا ویڈیو بناتی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان برطن کے اوپر کتنے زدی داغ دبے ہیں یہ تیل حلدی یا پھر جو ہمارے دینر سیٹ ہوتے ہیں وہ ویسی کچھ عرصے کے بعد پیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یا تو ان کو ایسے ہی استعمال کرتے رہتے ہیں یا پھر ان کو پھینک دیتے ہیں تو پھر نئے برطن لے آتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں پھیکنا ان کا حل نہیں ہے حل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہ برطن تقریباً یارہ سال پرانے ہیں یہ والا دینر سیٹ اس کے اوپر کتنا زدی داغ پڑا ہوئے یہ عام طریقے سے دونے سے کبھی بھی نہیں جائے گا یہ تین سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ کے اندر غائب ہو جائے گا میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جارہی ہوں اس طریقے سے آپ اپنے برطنوں کو صاف کریں گے آپ کے برطن اگر ٹوٹ جائیں تو وہ الگ بات ہے لیکن پندرہ سال بیس سال تک آپ کے برطن ایک دم نئی جیسے رہیں گے انشاءاللہ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز بزار سے نہیں لینی ان برطنوں کو صاف کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ایک بڑا سا برطن لے لیں اور اس کے اندر نورمل جو پانی ہوتا ہے وہ ڈال دے اور اس کے بعد آپ یہ لے لیں کالا تیل سیلفونک ایسٹ یہ آپ سو یا پچاس روپے کا لے آئیں گے نا آپ کا دو تین مہینے تک چلے گا کیونکہ جب یہ برطن زیادہ گندے ہوں یا جل جائیں تب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم لے لیں گے سیلفونک ایسٹ کالے تیل کا اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس نورمل پانی کے اندر مکس کریں گے آپ یقین کریں آپ کے برطن جو ہے نا ایک دم نے جیسے ہو جائیں گے اور دوسری چیز بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ہر وقت کچن میں موجود ہوتا ہے یہ میں صفائی کے لیے استعمال کرتی ہوں کھانے میں استعمال جو کرتی ہوں وہ الگ ہے اس کو بھی ابھی اچھے طریقے کے ساتھ اس پانی کے اندر ہاف ٹیبل سپون لے کر مکس کر لیں گے اور تیسری چیز جو ہے وائٹ ونیگر سفید سرکا جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ بہت ہی سستا مل جاتا ہے کچن کی صفائی جو ہوتی ہے میں اسی سے کرتی ہوں دو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے پانی کے اندر اور اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیا ہے ابھی میں آپ کو جو برطن دکھا رہی ہوں یہ وہی ہیں جو پہلے میں نے آپ کو دکھائے تھے ابھی اس پانی کے اندر ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ڈپ کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تیل جب بھی استعمال کریں اپنے ہاتھوں میں سیفٹی گلوز لازمی لگا لیا کریں کیونکہ اس سے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں ابھی پانچ منٹ گزر چکے ہیں جو برطن میں نے اس کے اندر بگو کر رکھے تھے لیکویڈ کے اندر آپ کو میں بھی دکھاتی ہوں کوئی مانجے نہیں ہے کوئی میں نے ان کے اوپر سکراب نہیں ابھی تک لگایا کوئی میں نے محنت نہیں کیے بغیر محنت کیے یہ برطن آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر جتنے بھی زدی تیل حلدی کے داگ دبے تھے یا ویسے بھی جو برطن پیلے ہو گئے تھے وہ ایک دم نے جیسے ہو گئے تو ابھی کوئی بھی سکرابر لے لیں ہلکے سے ان کو اس طرح سے جب آپ مانجے گے نا تو آپ کے برطن ایک دم چمک جائیں گے اور اس کے بعد ان کو صاف پانی کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ دھونا ہے تاکہ ان کے اوپر جتنا بھی کالا تیل یا کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہے وہ اتر جائے پھر آپ ان کو کھانے کے لیے استعمال کریں آپ یقین جانے آپ کے جتنے بھی پرانے اور زدی داگ دبے برطنوں پر آنگے نا آپ دیکھیں آپ کے برطن ایک دم نے جیسے ہو جائیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں صاف پانی کے ساتھ دو کر آپ کو میں فائلنل ان کا ریزلٹ دکھاتی ہوں اس سے آسان ترین طریقہ ان پلاسٹک کے برطنوں کے داگ دبے صاف کرنے کا کوئی ہو بھی نہیں سکتا چھوٹی تصویر میں آپ ان کا پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ابھی دھونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برطن ایک ذرا بھی خراب نہیں ہوئی ایک دم نے جیسے ہو گئے ہیں ان برطنوں کو تقریباً یارہ سال ہو چکے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں اچھا وہ صاف ہو گئی سالن کی پلیٹیں ابھی جس پلیٹ میں ہم چاول یا بریانی کھاتے ہیں اس کے اوپر بہت ہی زدی داگ دبے تو اس کو کیسے صاف کریں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈریکٹ سیلفونک ایسٹ یعنی کہ کالا تیل ڈالیں دو منٹ آپ اس کو لگا کر چھوڑ دیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی جو پلیٹ ہے نا ایک دم نے جیسی ہوگی دیکھ سکتے ہیں اس پلیٹ کے اوپر کتنا بڑا کالا سا دبا پڑا تھا دو منٹ لگا کر میں نے چھوڑا ہے ارام کے ساتھ یہ ایک دم نے جیسی ہوگی اب اس سکربر کے ساتھ اس کو مانجے اور صاف پانی کے ساتھ دھونے کے بعد آپ کو میں دکھا رہی ہوں اس کا فائنل ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم یہ پلیٹ نئے جیسی ہوگی ہے سٹک کے برطن صاف کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ابھی میں آپ کو گلاس کے برطن صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس طرح کے جو کپ ہوتے ہیں یہ کچن میں رکھے ہوئے بڑے خوبصورت لگتے ہیں ان کے اندر چائے کوفی یا کیوا جو بھی چیز ڈالیں وہ نظر آتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن ان کی ایک بری چیز یہ ہے کہ یہ بہت جلدی گھندے ہو جاتے ہیں جس کے دھر کی وجہ سے لوگ ان کا استعمال نہیں کرتے تو ان کو صاف کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے یہ بیسیکلی مجھے بہت زیادہ پسند دیں میں چینی والے کپ جو ہیں اپنے گھر میں نہیں لے کے آتی اسی پانی کے اندر آپ دو منٹ کے لیے ان کو اس طرح سے ڈپ کر کے رکھ دیں اس کے بعد کوئی پرانا ٹوٹھ برش لے لیں اور اس کی مدد سے جو اس کے اندر ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس کے اندر اس طرح سے آپ یہ برش کے ساتھ صاف کریں گے جتنی بھی میل کچیل چائے کوفی کیوا جو بھی فسا ہوگا آرام کے ساتھ وہ نکل آئے گا صاف کرنے کے بعد سادے پانی کے ساتھ اچھی طرح دھولے تو ابھی آپ ان کی چھوٹی تصویر میں پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے گندے ہو رہے تھے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم یہ ہیرے کی طرح چمک گئے ہیں مہینے میں ایک بار سٹیل کے کانچ کے پلاسٹک کے برطن آپ اس طرح سے صاف کریں گے تو آپ کے برطن ہمیشہ نئے جیسے رہیں گے اور آپ کو کبھی بھی بار بار برطن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی برطن اگر بیس سال بھی پرانے ہونا اس طرح سے آپ صاف کریں گے زدی داغ دبے لگ جاتے ہیں جو عام دھونے سے صاف نہیں ہوتے تو ان کو کیا کرنا ہے جس پانی کے اندر ہم نے سارے برطن دوئیں اس کے اندر دو منٹ تک بھگو کر ان کو رکھیں اور اس کے بعد اس کربر سے ان کو صاف کریں اور پھر صاف پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ دھو لیں آپ کی پرانی سے پرانی پلیٹ جو ہوگی ایک دم نئے جیسی ہو جائے گی اور سارے زدی داغ دبے آپ چھوٹی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جو پہلے دھونے سے پہلے کس طرح سے لگ رہی تھی اور ابھی دھونے کے بعد آپ ان کا فائنل ریزلٹ دیکھیں ایک دم نئے جیسی لگ رہی ہیں یہ پلیٹیں پاکستانی اور انڈین کچن میں سٹیل کے برطن نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن سٹیل کے برطن ڈیلی دھونے کے باوجود وہ ولی چمک نہیں آتی اور خاص کر ان کا یہ جو فولڈ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی گندی میل کچھ ایل پھس جاتی ہے چائے پلیٹ ہو گلاس ہو جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں ہمیں کراہت سی محسوس ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی پانی کے اندر ان کو ایک دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد کسی سکربر کے ساتھ اس کو ایسے رب کریں گے ہلکا سا ایک دم آپ کے برطن چمک جائیں گے اور فولڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس طریقے سے جو ٹوٹھ بریش ہوتا ہے پرانا اس کے ساتھ ہلکے الکے سے اس طریقے سے آپ اس کو رب کریں گے جتنی بھی میل ہوگی وہ نرم ہو چکی ہے تو وہ نکل جاتی ایک مہینے میں اس طرح سے اپنے سارے برطنوں کو لازمی آپ دویا کریں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آدھا گھنٹا اور آپ کا سارے کچن کے برطن چمک جاتے ہیں اور ہمیشہ صاف سترے نیٹ کلین لگتے ہیں ابھی فائنل آپ ریزلٹ دیکھیں سٹیل کی پلیٹ پہلے کیسی دکھ رہی تھی یہ جو ان کا فولڈ ہوتا ہے اس کے اندر سے ساری میل کچیل نکل چکی ہے تو چاندی کی طرح چمک رہی ہوتی ہے لیکن یہ ہماری چائے کی پتیلی کالی پیلی کیوں پڑ رہی ہے اس کو بھی اسی پانی کے اندر ہم صاف کریں گے بہت آسانی کے ساتھ ایک دم چمک کرنے جیسی ہو جائے گی اگر نچلا عصہ زیادہ جلا ہو تو اس کے اوپر ڈریکس سیلفونک ایسٹ کالا تیل لگا کر دو منٹ کے لیے چھوڑ دے کوئی رگنے کی گسنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آرام کے ساتھ یہ آپ کی پتیلی نرم پڑھ کے جتنی بھی میل کچھ اے لوگی صاف ہو جائے گی ابھی دیکھتے ہیں اس کا فائنل ریزلٹ اور اوپر چھوٹی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مہینے میں ایک بار آپ کے گھر میں اگر ماسی کام کرتی ہے نا کام والی تو اپنے سارے برطنوں کی صفائی آپ اس طرح سے کر لیا کریں تو آپ کے برطن ہمیشہ نیٹ کلین صاف ستھرے رہیں گے عام دنوں میں بے شک ماسی ان کو دھوتی رہے لیکن مہینے میں ایک بار اس طرح سے برطنوں کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو میں نے گلاس کے سٹیل کے پلاسٹک کے ہر طرح کے برطن صاف کرنے کا آسان اور سستہ گھر میں موجود چیزوں سے طریقہ بتا دیا ہے مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی چلیں جی ابھی ہم اس پانی کو پھینکیں گے بالکل نہیں اس کے ساتھ کیچن کی سب سے گندی چیز دویں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے صبح ہی اوپر کومیٹ جب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی آیا کہ آپ ہمیں سنکھ کو صاف کرنے کا اس کے داگ دبے دور کرنے کا طریقہ بتائیں اسی پانی کے ساتھ آپ اپنے سنکھ کو مہینے میں ایک بار اس طرح سے کلین کریں گی آپ کو یوں لگے گا کہ آپ یہ اپنا سنکھ جو ہے نا ابھی ابھی آپ نے لگوایا ہے اور ہمیشہ نیا اور چمکدار رہے گا ابھی یہ پانی اس کے اندر ڈال دے اور جس چیز کے اندر بھی آپ یہ والا پانی بنا کر برطن دویں گے وہ چیز بھی چاندی کی طرح چمک جائے گی دیکھیں کیسا کیسا طریقہ آپ کو بتایا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور کومنٹ میں لازمی بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی